اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے میں آپ کے لئے کنسٹرکشن کے حوالے سے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ گراؤن فلور کا نقصہ شیئر کیا تھا اپنے دو ملے گھر کا تو آپ نے کافی اس ویڈیو کو لائک کیا تھا تو آج میں آپ کے لئے مکمل نقصہ دو ملے گھر کا لے کے آئے ہوں تو آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اس کا جو پرانی ویڈیو ہوگی اس کا میں لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے جی ناظرین تو یہ ہم نے گراج اس کا ڈور اوپن کروا لیا یہ انٹر ہو کر یہاں پہ آپ اگر مہران گاری کھری کرنا چاہیں تو کھری کر سکتے ہیں ویسے یہاں پہ بائیک کی کافی زیادہ سپیس ہے یہ اس چیرز کے نیچے بھی کافی زیادہ سپیس ہے یہاں پہ آپ کی موٹر وغیرہ لگے گی یہ صرف آپ کے ساتھ میں اس کا نقشہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی گھر کمپلیٹ نہیں ہوا اور نہ ہم نے اس کی ڈیمانڈ نکال لیا جب ڈیمانڈ نکال لیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ ایک ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دے دوں گا یہ ہم نے گراج میں چار نشیس دی ہیں جو کہ کافی خوبصورت لک پروائیڈ کرتی ہیں اور اس دو مالا گھر میں تین بیڈ روم ہے اور دو کچن ہے یہ اس ٹائم آپ اپنے کچن دیکھ رہے ہیں کار پورٹ سے انڈر ہو کر رائٹ سائٹ پر آپ کو کچن نظر آگا جو کہ اپن کچن کافی بڑا کچن ہے اور کچن کی دوار کے بالکل سامنے بھی ہم نے ایک چھوٹی سی نش دی ہے اور یہ ہم اس کے ماشر بیڈ روم میں انڈر ہو گئے یہ اس کا بیڈ روم آگئے یہاں یہ کافی بڑا بیڈ روم ہے اور یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ مطلب کہ آپ کی ساری جو فرنیچر کا سمانہ ہے وہ سارا یہاں پہ آ سکتا ہے یہ تقریباً دس بھائی بڑا کا ایک کمرہ ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ واشروم اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ اس گھر میں تین بیڈ روم ہے اور تینوں کے ساتھ اٹیچ واشروم ہے تو ویڈیو کو آپ نے اس لیے لاسک دیکھنا ہے کیونکہ ایسے گھر بہت کم ڈیزائن کیے جاتے ہیں جس طرح یہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاسک لاس میں دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے جی ناظرین تو واشروم اور وینٹیلیشن دیکھنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ سٹیر سے اوپر لے کر جا رہا ہوں جو کہ کارپور سے راستہ ہے اگر آپ رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں دو الگ الگ پوشن رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم سٹیر سے اوپر آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوپن کچن سٹیر کے نیچے دیا گیا لیفٹ سائٹ پہ آپ کے آ گیا یہ اوپن کچن آپ کو بتایا کہ اب یہ ایک تیاری پہ ہے اگر جب مکمل کمپلیٹ تیار ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ ایک ڈیریل کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا اوپر والے پوشن میں ہم نے کرارہ وائل لگائی ہے نیچے ہم نے گری کلر کی ٹائل وغیرہ لگائی تھی اوپر ہم نے کرارہ وائل دو بھائی دو کی دو ملہ گر میں ہم نے ٹائل لگائی ہے یہ سامنے جو خالی جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی علماری آ جائے گی اور یہ لیف سائٹ پہ اس کا آپ واش روم دے سکتے ہیں واش روم میں تمام مسیسوریز آپ کو لگا کے دی جائیں گی فیلہ حال میں نے یہ ویڈیو تو آپ کے لئے ایک نقشہ کے لئے بنائی ہے نا تو آپ فیلہ حال میں آپ کو یہی نقشہ دکھا رہا ہوں اوپر والا جو روم ہے وہ بھی دس بھائی بارہ کا روم ہے یہاں پہ بھی آپ اپنا فنیچر وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو یہ جو لوبی ایریہ یہ تقریباً چار فیٹ کا لوبی ایریہ ہے جو کہ یہاں سے رات سے سے گزر کے تیسرے بیڈروم میں جاتا ہے اور میں نے ابھی آپ کو سٹیر سے اوپر آ کر کچن بھی دکھایا اور چھت اس کی سیمپل ہے اوپر ٹائل فلورنگ کی گئی ہے وہ جو چھوٹی انٹ والی ٹائل ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ آپ کو لاشٹ بیڈروم تھرڈ بیڈروم دکھاتے ہیں یہ سامنے دیکھنے ہیں اس کے ساتھے تین فیٹ ہم نے اس کی دروازے کی چرائی رکھی ہے اور ساتھ پھر اس کی لیندھ ہے ہائٹ ہے اور یہاں پہ بھی قرار رہا ہے دو بھائی دو کی ٹائل لگئی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روم تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن یہ آپ جیسے اگر ایک فیملی سنگل فیملی رہنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے یہ پلے جو ہے پلے بیڈروم اس کو بنا سکتے ہیں یہ سامنے اس کے آپ علمونیم کی ونڈو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی اٹیش واشروم دیا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ کو کمپلیٹ اسیسوریز لگا کے دی جائیں گی جی ناظرین تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ یہ نقشہ شیئر کیا پچھلی ویڈیو میں آپ نے کافی زیادہ پیار کیا تھا ویڈیو پہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی ویڈیو ویسے ہی اچھی لگے گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ